پاکستان افیل کا نیکس ٹاپک حاجی شریعت اللہ اور حاجی شریعت اللہ کی فرائزی مومنٹ حاجی شریعت اللہ ان کا ایک بریف سا انٹرڈکشن کہ حاجی شریعت اللہ بنگال جو کہ ایک پروونس تھا سب کانٹیننٹ میں انڈر مغلز وہاں پہ ایک چھوٹے سے گاؤں یا چھوٹے سے شہر فرید پور میں ان کی پیداش ہوئی دی اور حاجی شریعت اللہ جو تھے وہ سیونٹین نائنٹین نائن سے ایٹین ایٹین تک تقریباً کوئی انیس بھی سال جو ہیں وہ سعودی Arabia میں سعودی Arabia تو اس ٹائم میں نہیں تھا سعودی Arabia کی جو کیریشن یہ وہ 1932 میں ہوئی ہے اس ملک کی اس سے پہل اس کو Arabia کہا جاتا تھا تو سیونٹین نائنٹین نائن سے ایٹین ایٹین تک وہ Arabia میں رہے Arabia میں حجاز میں ہی رہوں گے کیونکہ حجاز میں ہی مکہ اور مدینہ ہیں ہجاز is the region of Arabiya سعودی Arabiya آج کے سعودی Arabiya میں ہجاز ایک ریجن ہے اچھا حاجی شریعت اللہ جو ہیں وہ پاکستان کے ہسٹری میں یا پاکستان مومنٹ میں فیمز اس وجہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے فرائزی مومنٹ جو وہ فاؤنڈ کی دی اور اس کو لیڈ کیا تھا حاجی شریعت اللہ کی جو فرائزی مومنٹ ہے وہ بنگال میں ہی اس بنگال میں ہی چلی ہے اور حاجی صاحب نے 1818 سے 1840 تک یہ مومنٹ لیڈ کی تھی اور پھر 1840 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی حاجی شریعت اللہ کے ٹاپک میں انٹرڈکشن کے بعد جو نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی وہ یہ کہ ہاؤڈی شریعت اللہ پرسویڈ پیپل ٹو ریٹرن ٹو دیر ریلیجن کہ حاجی شریعت اللہ نے جیسے پیچھے بھی ہم نے شاہ ولی اللہ کو ڈسکس کیا یا سید احمد شہید بریلوی کو ڈسکس کیا اس میں بھی یہی سیم چیزیں ہیں تو حاجی شریعت اللہ میں بھی یہی ایک سیم چیز ہے کہ ہی ٹرائیڈ ٹو پرسویڈ پیپل ٹو ریٹرن ٹو دیر ریلیجن تو اس میں سب سے پہلی پائنٹ یہ ہے کہ مسلمان جو تھے وہ اسٹ بنگال میں کافی پور کنڈیشن میں کافی مشکل لائف گزار رہے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ سیونٹین ففٹیز تک یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر دی ڈاؤن فال آف اورنگزیب اس کے بعد مسلمانوں کا ڈاؤن فال بھی سٹارٹ ہو گیا تھا اور سیونٹین ففٹیز تک بھی بنگال میں مسلمانوں کی پوزیشن ٹھیک تھی کیونکہ سیونٹین ففٹیز تک بھی بنگال میں جو حکومت تھی وہ چلو مغلوں کی تو نہیں تھی پر وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں پہ جو بنگال کا نواب بنگال میں اس ٹائم نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی اور نواب سراج الدولہ کو بھی انگریز لارڈ کلائیو نے بیٹل آف فلاسی میں سیونٹین ففٹیز میں شکست دے دی اس کے بعد نواب سراج الدولہ اور بنگال سے مسلمانوں کی حکومت وہاں سے بھی ختم ہو گئی بیٹل آف فلاسی کے بعد سیونٹین ففٹیز میں جیسے ہی برٹش نے ٹیک آور کیا تو برٹش نے وہاں پہ جو کلوز الائنس رکھی وہ ہندو زمین داروں جو ٹیکس کلیکٹرز تھے وہ بھی ہندوز تھے یا انہوں نے جو ٹیکس کلیکٹرز رکھے تھے یہ کلیکٹر کی پوسٹ جو ہے اس زمانے میں ابھی تک ڈی سیز کو کلیکٹر بھی کہتے ہیں ابھی تک تو یہ پوسٹ اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے پرمنٹ سیٹلمنٹ کا کانسپٹ بھی یہ بنگال سے سٹارٹ ہوا تھا اچھا یہ جو ہندو زمین دار تھے وہ مسلمانوں کو کافی تنگ کرتے تھے اور مسلمان جو تھے وہ برٹش کی ریول کے انڈر اور ان کے کنٹرول میں زمین داروں کے کنٹرول میں مسلمان جو ہیں وہ کافی سپریزد اور بیازد فیل کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ بنگال کی جو لوکیشن نے وہ اس طرح کی ہے کہ مونسون کے سیزن میں جو مونسون کی منٹس آتی ہیں وہ ان کی جو ڈائریکشن میں کرل فورس کی وجہ سے یہ ٹرن ہو جاتی ہے اور یہ ہوایں جو ہیں وہ ڈائریکٹ لی جاتی ہیں بنگال کی طرف تو بنگال میں سائیکلونس اور رین فال جو بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنگال میں یہ جو سائیکلونس تھے وہ بھی ان کی اکنامی کو کافی ڈاؤن کرتے تھے اور اس کے علاوہ برٹش کی جو پالیسیز تھیں بنگال میں وہ بھی اس طرح کی تھیں کہ بنگال میں کافی فیمائنٹس بھی آئے جس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کے جو کنڈیشن تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی اب یہ حاجی شریعت اللہ صاحب کی جو فرائزی مومنٹ تھی اس کا مین جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایٹواز سپوسٹو کنفرنٹ بہت بہت برٹش اندہ ہندوز کیونکہ ان بہت ہندوز اور برٹش کو جو دونوں کو مسلمانوں کا دشمن یا انہمی سمجھا جاتا تھا اور ہندوز اور برٹش یہی دونوں تھے جو ریزن تھے مسلمانوں کی جو بھی کنڈیشن تھی پور کنڈیشن تھی اس کے لیے اب اسی ٹائم میں جیسے ہم نے انٹرڈکشن میں پڑھا کے سیونٹین نائنٹین نائن میں حاجی شریعت اللہ عربیہ چلے گئے تھے تو عربیہ میں وہ تقریباً کوئی انیس بیس سال رہے تو انیس بیس سالوں میں حاجی شریعت اللہ جب واپس آئے انیس بیس سالوں کے بعد جب یہ ایٹین نائنٹین تک واپس آئے تو انہوں نے جو ایڈیولوجی وہاں سے گین کی وہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے فرائزی مومنٹ جو ہے وہ فاؤنڈ کی فرائزی مومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ فرائز مطلب فرض کہ جو مسلمانوں کے لیے فرائز ہیں اسلام میں تو حاجی شریعت اللہ صاحب کا یہی فوکس تھا کہ جو بھی فرائز ہمارے دین میں ہیں ان کو مسلمان جو ہیں وہ فالو کریں یہی ایک حل تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی مزری سے باہر نکل سکیں گے اور ایک جو ہے وہ پروسپیریس لائف گزار سکیں گے حاجی شریعت اللہ صاحب نے اس بنگال میں جو جو رورل ایریاز تھیں ان میں حاجی شریعت اللہ صاحب کا جو مین فوکس تھا وہ یہی تھا انڈر دی فرائزی مومنٹ کے مسلمان جو ہیں وہ ہندووں کی جو ریتی رواجی یا اس طرح کی جو چیزیں تھی ان کو چھوڑ دیں اور ہندو سپرسٹیشنز جو ہوتی ہیں یا ہندو آئیڈیاز تھے وہ ان کو چھوڑ دیں اور وہ جو قرآن پاک میں جو جو فرائز ہیں ان پر ہی صرف عمل کریں اور اس کے علاوہ جو بھی ہندو سپرسٹیشنز ہیں ان کو سب کو جو چھوڑ دیں اسی طرح جو ہے مسلمان ہندو انفلیونس کو بھی کم کر سکتے تھے اور جو کرسٹین آئیڈیاز تھے جو سلولی سلولی جو ہے وہ پھیل رہے تھے ان کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکتا تھا اچھا اب اس میں یہ ہے کہ فرائزی مومنٹ جو تھی اس میں صرف حاجی شریعت اللہ کا جو مین فوکس تھا وہ یہی تھا کہ مسلمان جو اپنے جو ان کے فرائز ہیں دینی فرائز ان کو پورا کریں باقی یہ کوئی وائیولنٹ مومنٹ نہیں تھی یہ ایک پیس فل ٹائپ کی جو مومنٹ تھی تو یہ بات میں نے کہ فرائزی مومنٹ واز ناٹا وائیولنٹ مومنٹ بٹٹ واز جسٹ آئی مومنٹ آف پیس اب حاجی شریعت اللہ صاحب کی جو فرائزی مومنٹ تھی اس میں کافی مسلمان جو تھے کیونکہ پہلے ہی وہ کافی تنگ تھے جس کی وجہ سے کافی مسلمانوں نے ان کو فالو کرنا سٹارٹ کیا ان کی مومنٹ کو اس وجہ سے جو جو ان کی مومنٹ کو فالو کرتے تھے ان کو فرائزیز کہا جاتا تھا تو یہ فرائزیز کیا ہوتے ہیں یہ فرائزیز وہی لوگ ہوتے تھے جو حاجی شریعت اللہ کی فرائزی مومنٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے اب برٹش کی جو بنگال میں جو حکومتی اس میں کنڈیشن یہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ اپنی ریلیجیس جو بھی ریلیجیس فیسٹیولز ہیں جیسے ہماری عیدیں ہو گئی یا اس کے علاوہ فرائیڈے پریئرز وہ بھی مسلمان پراپرلی جو وعدہ نہیں کر سکتے تھے نماز بھی جس کی وجہ سے مسلمان کافی تکلیف میں دے اور فرائزی مومنٹ نے ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لئے اپنا کردار ادا کیا اس کے ذات جیسے جیسے فرائزی مومنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ فیمس ہوتی گئی اور اس کے فالوورز جو ہے وہ بڑھتے گئے تو اٹسٹارٹڈ کریٹنگ پرابلم فار برٹش گورمنٹ اور جو ہندو لینڈ اونر سے ان کے لئے تو اب اس میں نیکس ریڈنگ یہی ہوگی کہ وائی ڈیڈ دہ فرائزی مومنٹ کا کاز الارم فار ہندو اور فار برٹش اس کا ریزن یہی ہے کہ فرائزی مومنٹ میں جو ہے وہ مسلمان بڑی تیزی سے پارٹی سپیٹ کر رہے تھے جس کی وجہ سے اب انگریزوں کو انگریز حکومت کو یہ لگا کہ مسلمان جو ہیں وہ بغاوت وغیرہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری پانٹ یہ ہے کہ کہ مسلمانوں کے جو جو پرابلمز تھے اس زمانے میں یہ فرائزی مومنٹ اب مسلمانوں کو ایک ہوپ دے رہی تھی امید دے رہی تھی کہ مسلمانوں کے یہ سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے اور اب آہستہ آہستہ مسلمانوں میں آہستہ آہستہ یہ ڈیزائر پیدا ہو رہی تھی ان کے دلوں میں کہ مسلمانوں کے لئے آزاد ریاست ہونی چاہیے اس طرح حجی شریعت اللہ اور ان کی جو فرائزی مومنٹ ہے اس میں جو کی پائنٹس ہیں جو یاد کرنے کی پائنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ نمبر ون پائنٹ یہ ہے کہ حجی شریعت اللہ نے فرائزی مومنٹ فاؤنڈ کی تھی اور اس کے علاوہ دوسری پائنٹ یہ ہے کہ حجی شریعت اللہ کی فرائزی مومنٹ نے مسلمانوں کو یہی ٹیچنگز دی تھی کہ وہ اپنے ریلیجن کو فالو کریں اور ہندو سپسٹیشنز کو یہ چھوڑ دیں اچھا اب تیسری پائنٹ جو میجر پائنٹ اس ٹاپک میں وہ یہ ہے کہ فرائزی مومنٹ نے مسلمانوں کو ایک امید دی کہ اب ان کی جان جو چھوٹ جائے گی برٹش رول سے اور ہندوز کے کنٹرول سے اور جو لاسٹ پائنٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ اب فرائزی مومنٹ کی جو جس طرح جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس میں اب یہ بھی ایک ہوپ کریئٹ ہو رہی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ سے نیشن چاہتے ہیں حالانکہ اس ٹائم میں مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ کی نہیں تھی کہ ہمیں الگ سے مسلم اسٹیٹ چاہیے پر ایک وہ مطلب آئیڈیا جو ہے وہ سلولی سلولی ڈیولپ ہو رہا تھا فرائزی مومنٹ کے جو ریزلٹ سے وہ یہی تھے کہ فرائزی مومنٹ کے بعد جو ہے وہ انڈیا میں مسلمانوں کی آئیڈنٹیٹی جو ہے سٹرنٹن ہو رہی تھی اور یہ اس کی کیو پائنٹ ہے کہ فرائزی مومنٹ کے بعد مسلمانوں کی آئیڈنٹیٹی انڈیا میں کلیرلی نظر آ رہی تھی کہ وہ الگ ان کے آئیڈنٹیٹی ہے جو کہ جس کے بیسز پہ وہ الگ نیشن کی ڈیمانڈ آگے جا کے کریں گے حاجی شریعت اللہ کے ٹاپک سے یا فرائزی مومنٹ کے ٹاپک سے جو سوال بن سکتے ہیں وہ یہی ہیں کہ نمبر ون کوسٹن کے why did many people support the فرائزی مومنٹ اس کا جو جواب ہے وہ ہم نے اوپر ڈسکس کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی جو کنڈیشن تھی وہ کافی میزرابل تھی ہندو لینڈارٹس مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اور جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ ان کو کافی ان کی حکومت میں مسلمانوں کو کافی چیلنجز تھے وہ چیلنجز ہم نے اوپر ڈسکس کیے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرا کوسٹن بنے گا کہ why did hindoo and british fear the moment ہندو اور برٹش کو اس مومنٹ سے کیوں خوف لگ رہا تھا کیونکہ یہ اس مومنٹ میں participation بہت زیادہ آ رہی تھی جس کی وجہ سے ہندوز جو تھے وہ لینڈارٹس تھے اور مسلمانوں سے کافی ٹیکسز لیتے تھے تو ان کے لیے جو ہے یہ مومنٹ خطرہ بن رہی تھی اسی طرح تیسرا جو کوسٹن بن سکتا ہے کیونکہ فرائزی مومنٹ سیمپل سی بات ہے اس کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ فرائزی فرائز کا مطلب بھی فرائز ہیں جو یہ مومنٹ زور ہی اسی بات پر دے رہی تھی کہ مسلمان جو اپنے دینی فرائز کو سر انجام دیں اس میں چودھا کوسٹن یہ ہے یہ بن سکتا ہے وہ کیا کر رہے تھے یا کیا کر سکتے تھے اچھا اب نیکس کوسٹن ہے اس کی کیا پرپس تھے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہیں اور اس مومنٹ نے ہندوز اور بریٹش کو کیا تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے اچھا اب یہ میرا مشورہ ہے سب سے کہ پاکستان افیرز میں جو سلے بس ہے اس میں یہ جو پوائنٹس پوائنٹ بائی پوائنٹ اور ہیڈنگز میں جو میں نے آپ کو دی ہوئی ہیں یہ میرے خیال میں انف ہیں اس سے زیادہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس پورے لیکچر میں جو سلائٹس ہیں وہ سارے ملا کے پانسو ورڈز بن رہے ہیں اور اس طرح کے ٹاپک کے لیے پانسو ساڑھے پانسو ورڈز انف ہوتے ہیں اس سے زیادہ کے نوٹس جو ہیں وہ آپ کا ٹائم ہی ویسٹ کریں گے تو ای ٹنک ایٹ اس میرے سجیسٹن کے فار دس ٹاپک دس مٹیریل انف تینکیو نیکس لیکچر پاکستان افیرز کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہم سٹارٹ کریں گے شہلہ